موسیقی اس طور پر شری اور بندوں گوشت کے خیالہ سے متوجہ ہوئے جو بڑودرہ کالیج میں ان کے استاد تھے سال انیس سو ساتھ میں وہ قانون کی مشہ کرنے اور ایل ایل بی اور بی اے کے امٹینہات مکلمل کرنے کے لیے بمبائی چلے گئے اپنی قانونی مشہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے تاریخ افسانے بھی لکھنا شروع کیے اور ان کے نام سے بہت سے نوول تھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد منشی نے سماج اسلاح اور فعالیت میں قدم رکھا خاص طور پر خواتی کے حقوق اور ذات پات کے تصبف کے شبوں میں وہ انیس سو سولہ میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے جس کے بعد وہ سبجیکٹ کمیٹی کے رکن بن گئے اور بمبائی پریزیڈنسی اسوسییشن کے سیکیٹری کے طور پر بھی کام کیا منشی نے سال انیس سو اٹیس میں بھارت ودیہ بھون کے بھی بنیاد رکھی منشی جدو جہد ازادی میں سرگرم حصہ دار تھے انہوں نے بہت سے ازادی پسندوں کو کانونی مشہورہ دیا جنہیں انگریزوں نے حراست میں لیا تھا اور بار دیلوی ستیہ گرے نمک ستیہ گرے اور ہندوستان چھوڑو تحریک میں بھی حصہ لیا تھا منشی کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر بمبائی سے دستورساز اسیمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے آزادی کے بعد انہوں نے انیس سو تریپن تک زراعت اور خوراک کے وزیر کے طور پر خدامت انجام دی وزیر زراعت کے طور پر اپنے دور میں انہوں نے ملک میں جنگلات کے احتیاط کو ون موصف اقدام کا تصور کیا انیس سو چوون میں انہوں نے گجرات میں بھارگوں کے نام سے ایک ماہ ایک مہانہ جریدہ شروع کیا اور بھارتی ویدیہ بھون کا جریدہ بھی شروع کیا جو آج تک چلائے جاتا ہے منشی کا انتقال آٹھ فروری انیس سو اکتر کو تریاسی سال کی عمر میں بمبائی انڈیا میں ہوا کہ منشی ایک قابل مصنف تھے اور انہوں نے بہت سے ٹکڑے لکھے تھے جو زیادہ تر ہندوستانی تحریک ازادی گاندیاں این ازادیاں ہندوستانی تقافت اور افسانہ کے گرد گھومتے تھے ان میں تحریر شامل تھی جیسے ازادی کی یادرہ ہندوستانی آئین دستاویزات بھگوت گیتہ اور جدید زندگی میں مہاتمہ گاندی کی پیروی کرتا ہوں برطانیہ کی بربادی جے سومنات پرتوی واللب ماری کمالی بجرات راجدیراج اور اکھرن ہندوستان تو آج کی ہماری اس خاص پیشکرٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تسلیم ٹی وی اللہ حافظ